اور اس نے مختلف سپیچز میں جو آج بھی موجود ہے پوٹیج پہ ریکارڈ پہ ہیں کہ یہ ڈیزل اور پیٹرول کے قیمتیں میں اس لئے کم کروں گا کہ اس کا ڈاریکٹ اور انڈاریکٹ جو ہے وہ غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں لہٰذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری حکومت میں غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہو میری حکومت میں غریب عوام مشکل میں ہو میری حکومت میں غریب عوام کو دووت کی روٹی نہ ملے جناب چرمہ سب پی ٹی آئی کے منشور میں اس کا منفیسٹو کا یہ ایک حصہ تھا اور موجودہ وزیراعظم نے یہ کہا تھا اپنی تقاریر میں کہ جس پرائم منسٹر نے اپنے منفیسٹو پہ عمل نہیں کیا تو وہ پرائم منسٹر کا پتلی ہوتا ہے میں نے نہیں کہا جرمات جناب چرمہ سب موجودہ پرائم منسٹر کے یہ تقاریر ریکارڈ پہ ہے کہ منفیسٹو منشور پہ عمل نہ کرنے والا وزیراعظم کٹ پتلی ہوتا ہے تو میں جناب چرمہ سب ابھی جب پرائم منسٹر کا یہ پرمان ہے تو میں وزیراعظم کے اس پرمان کو اپنے ساتھیوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں پرائم منسٹر صرف کہوں یا کٹ پتلی پرائم منسٹر کہوں اس لیے کہ جب پرائم منسٹر اپنے منشور منفیسٹو پہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے پرمان کو میں انڈورس کرتا ہوں اس ہاؤس میں کہ اس نے ہی کہا تھا کہ وہ کٹ پتلی ہوتا ہے جناب چرمہ سب آج پاکستان کی تمام لوگوں کا حق ہے کہ وزیراعظم صاحب اور اس کے ٹیم سے یہ معلوم کریں کہ جو دوسرے دن چالیس روپے پر ٹال پی لٹر کا آپ نے وعدہ کیا تھا اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا اس وقت آپ کا ایکسپیرینس نہیں تھا اس وقت آپ سیاست سے نواقع تھے لیکن جناب چرمہ صاحب یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ وزیراعظم صاحب بار بار اپنی سپیچز میں یہ کہتے تھے اور یہ کہہ کے نہیں تکتے تھے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو میں نے اتنی تیاری کی ہے کہ اسد امرویل بی دا فنانس منسٹر اور میں وزیراعظم بنوں گا میرے پاس انٹیلیکچول ہے میرے پاس اچھی ٹیم ہے میں پیناس پی اور معیشت کوئلی میں نے ایک بہت بڑی ٹیم بنا کر رکھی ہے تو میں پاکستان کی غریب عوام کی زندگی میں ہوشالی لیا ہوں گا جناب چرمہ صاحب آج اس حکومت میں پیٹوال کی قیمتوں کی وجہ سے ٹی ہنڈڈ پی ست ٹری ہنڈڈ پی ست ٹور ہنڈڈ پی ست ایسی چیزی ہیں کہ اس کے قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے جرمین صاحب آج اپنے بوڑے والے دین کو سپیت پوش لوگ دوائی نہیں دے سکتے ہیں آج سپیت پوش لوگ اپنے بچوں کو صبح کے وقت پراتا جو ہم عام طور پر ہماری صوبے میں پلوچستان کی صوبے میں چائے کے ساتھ پراتا کھاتے ہیں میں نے بہت سپیت پوش لوگوں کو سنا بیلیو میچر محس صاحب کہ آج ہم اپنے بچوں کو ہم یہ جو تین سو پچاس روپے کلو ہے سو روپے سے ہم اپنے بچوں کو صبح کے چائے کے ساتھ پراتا نہیں دے سکتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو پراتا نہیں دے سکتے ہیں تو وہ پھر اپنے بچوں کو تعلیم کہاں سے دے وہ اپنے بچوں کو کپڑے کہاں سے دے وہ اپنے بوڑے والدین کو دوائی کہاں سے دے وہ اپنے والدین کو کیسے ان کے زندگی میں خوشحالی دے سکتے ہیں لیکن جناب شرمین صاحب ایک دپا پھر میرے بائی یا لیڈر آبی ہاؤس کڑے ہو کے کہے گا یہ کہ ہاں مہنگائی ہے لیکن یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں پہلے تو دو سال یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں تھے کہ مہنگائی ہے لیکن آج اس نے اپنا نعرہ چینج کر کے ہایا ہے لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں جناب شرمین صاحب میں جی تنگی صاحب جناب شرمین صاحب دوہزار اٹارہ میں جو ہام تیل کی قیمت تھی پی بیرل یہ سیونٹی سیون یوئیس ڈالر تھا پی بیرل اور پاکستان میں جو پیٹرول کے قیمت تھی سیکسٹی فائیڈ روپے سے ایٹی کے درمیان آج سیونٹی ون یوئیس ڈالر پی بیرل ہیں اور پاکستان میں پیٹرول کے قیمت ہے ایک سو تیس روپے یہ اس وزیراعظم کی حکومت ہے جس وزیراعظم نے کہا تھا کہ یہ جو ٹیکسس لگتے ہیں یہ جو غریبوں پر ٹیکسس لگاتے ہیں یہ جو مہنگائی ہے یہ ان کے جب میں جاتے ہیں تو میں اپنی دوستوں سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک سو تیس روپے لیٹر پیٹرول کے قیمت بنا کے یہ کس کے جب میں جاتے ہیں یہ آپ کے پرمینسٹر کے جب میں جاتے ہیں یا آپ کے جب میں جاتا ہے جناب شرمی صاحب اگر ایک وزیراعظم اپنی منشور پر ون پرسنٹ عمل نہیں کرتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ میں جب پرمینسٹر بنوں گا تو میری حکومت میں روزمرہ شاہ کے قیمتیں کم ہوگی ڈالر کے قیمت کم ہوگی دوائیوں کے قیمت کم ہوگی آٹی کے قیمت کم ہوگی چینی کی قیمت کم ہوگی گندم کی قیمت کم ہوگی تو آج میں علی محمد خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ تمہارے ساتھ یا مناظرہ کریں اس پہ میرے ساتھ عوامی جگہ پہ یا ڈی بیٹ کر لیں یا ٹی وی چینل پہ آکھے میں آپ کے ساتھ میری بیٹے کہ کیا دوہزار اٹارہ کے بعد جی گندم میں آٹی میں چینی کی قیمت میں دوائی کی قیمت میں زندگی کے اشیاء کے قیمت میں پیٹرول کے قیمت میں ڈیزل کے قیمت میں ڈالر کے قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے کہ نہیں اور اس کے منفیسٹو میں ایک اور بھی نہ رہا تھا یہ نہ رہا تھا کہ میں ہمسائے ممالک سے قرضی نہیں لوں گا ہاں اگر میں نے قرضہ لیا تو میں قرضہ نہیں لوں گا بلکہ دریائے نیل میں چلانگ لگا کے خطفشی کو ترجیح دوں گا تو کیا قرضی لے لیے اشیاء کی قیمتی بڑھ گئی آئی ویپ سے قرضہ لیا اور پھر آپ مجھے انڈیکیٹرز دے رہے کہ ہم نے انڈیکیٹرز کی تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چرمیز صاحب کہ آپ کے انڈیکیٹر یہ ہیں کہ کرپشن میں پاکستان نمبر ون انفلیشن میں پاکستان نمبر ون جی ڈی پی گروت آپ کے سامنے بیروزگاری میں پاکستان نمبر ون مہنگائی میں پاکستان نمبر ون اور میں پھر بھی اس کو دع دوں گا کہ ابھی میں رسپیس کے بعد ایک دپا پھر علی محمد خان کرے ہو کہ میں رسپیس کو جس کرنے کریں گے جناب جرمیز صاحب دو منٹ مجھے دے رہی بیر آمد خان تنگی خبرہ اور اگور کے محلما دخوا زرکہ جناب جرمیز صاحب میں اس کے وزیراعظم کی باتیں آپ کو بتا دوں یا ان کی وزیراعظم کی باتیں بتا دوں کیا علی محمد خان صاحب نے اپنی سپیٹ میں نہیں کہا تھا کہ جس حکومت میں کسی کا قتل ہوتا ہے اور اس کا قاتل نہیں پٹا ہے تو سمجھ لے کہ یہ وزیراعظم انوال ہے کیا وزیراعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس کے حکومت میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے دالر کے قیمت بڑھ جاتی ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ وزیراعظم چور لٹیرا ہوتا ہے تو کیا میں اس کو ابھی کٹ پتلی کہوں ایک جب پھر کلا ہو گیا دیکھے ایک جب پھر کلا ہو گیا یہ اس کو ایکسپنجڈ چرمین صاحب ایکسپنجڈ جی چرمین صاحب میں نے نہیں کہا میں نے کب کہا ہے چرمین صاحب میں نے کب کہا ہے یہ تو عمران نے کہا تھا پیٹرول پہ بات کریں سر یہ عمران نے کہا تھا کہ جس کے حکومت میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے وہ چور ہوتا ہے وہ لٹیرا ہوتا ہے میں نے کب کہا ہے یہ عمران کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں ان کو پرائیم منسٹر کا نام ذرا تھریکی سے دیکھیں میں میں چرمین صاحب میں چرمین صاحب یہ یاد میرا منشور یہ ہے میرے اس موشن کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو یاد دلاؤں جو اس کے وزیراعظم نے جو پتہا تھا دیکھیں میں نے کب کہا ہے میں نے کب کہا ہے یہ تو آپ کے وزیراعظم نے وہ باتیں کی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں چرمین صاحب چرمین صاحب یہ ریکارڈ ہے کہ جب سیئی لیڈر اب یحوز بنا ہے یہ میرے شکیج کو برداش نہیں کر سکتا ہے اور جب بھی گر اس میں شروع کے اس نے کہے ہو کے بات کی ہے تینک یو سر تینک یو سر چناب چرمین صاحب میں آخر میں آخر میں میں تمام حکومتیں پر جس کے وزرائی سے ریکرسٹ کروں گا کہ اس ملک پہ رحم کرے عوام پہ رحم کرے اورو باتیں نہ کریں اس لئے قوم آپ کو نہ صرف بددائی دیتے ہیں قوم آپ پہ ہنس دے ہیں تینک یو سو مچ